اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولي من الظلی وکبیرہ تکبیرہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول النبی اللمی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا له الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنط اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفع نور اللہ بی افواہیهم واللہم تم نورہی ولو کریہ الكافرون صلوات پر دیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد التماس ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلوات فرما کر مرہوما نظیر النساء بنت محمد حسین کی روح کو حصال فرمائیں اللہم صلی 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 اللہم صل صلوات پردے محمد پروردگارِ عالم قرآنِ کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفع نور اللہ بی افواہیهم ان کا ارادہ یہ ہے اور اللہ اپنے نور کو بچانے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے چاہے کافرین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے شبہ انہدا میں جنت البقی شہزادی اکونین کے مسائف کا ایک اور باب وہ مظلومہ جس نے زندگی کے ہر مرحلے پر ہر موڑ پر مصیبتوں کا سامنا کیا لیکن جتنی بھی مصیبتیں شہزادی اکونین پر پڑی ہیں آپ نے ان تمام مصیبتوں کے درمیان سے ایک فضیلت کو آشکار کیا ہے پروردگارِ عالم اسی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے کہ ظالمین کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نورِ الٰہی کو پھونک مار کے بجھا دیں بِعَفْوَاهِهِمْ اپنے موں سے پروردگار نے بھی عجیب لفظ استعمال کیا یہ دنیا کے لوگ جو اپنی تمام محنتیں کر رہے ہیں جو اپنی تمام کابشیں کر رہے ہیں جو ہر طریقے کے ظلم کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلڈوزر چلا دیا ہے قبروں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بم بلاس کر دیئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زائرین کو قتل کر دیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کو پریشان کر دیا لیکن یاد رکھیں ان کا آئیٹم بم ان کے بلڈوزر ان کے تمام اسلحے اللہ کی نگاہ میں ایک پھونک سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس طاقت ہے یہ طاقت پروردگار کے نزدیک پھونک سے زیادہ کچھ نہیں ہے تم پھونک مار کے بجھانے کی کوشش کرتے رہو واللہم تیم و نورہی اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے قبر شہزادی کونین قبر معصومہ قبر ائمہ علیہ السلام انہیں پامال کیا گیا انہوں نے یہ تصور کیا تھا کہ قبروں کو پامال کر دیں گے ان کو کوئی یاد نہ کرے گا ان کا کوئی ذکر نہ کرے گا لیکن پروردگار کہہ رہا ہم نور کو بچانے والے ہیں تم اس زمین کو تم اس امارت کو گرا سکتے ہو لیکن سب کے دلوں میں جو امارتیں بنی ہوئی ہیں اسے منحدم نہیں کر سکتے ہو بلکہ جتنی تم امارتیں گراتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ ان کے وقار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ وہ اور یاد آتے چلے جائیں گے اور تاریخ شاہد ہے کہ امارتیں گر گئیں قبر منحدم ہو گئے روزاد گرا دیئے گئے لیکن روزے گرنے کے باوجود شہزادی کونین کا تذکرہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ تذکروں میں اور اضافہ ہوا ایک صدی کے بعد دو صدی کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے کیسے تذکروں میں اضافہ ہوا ہے کل تک شاہزادی کونین کا تذکرہ کم تھا تم نے قبروں کو گرایا تم یہ سوچا لوگ بھول جائیں گے یہ قبروں کی وجہ سے نہیں ہیں یہ زمینوں کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ زمینیں ان کی وجہ سے عزت پاتی ہیں اگر یہ کسی سنسان بستی میں چلے جائیں تو اسے کربلا بنا دیتے ہیں اگر کسی بے جان بستی میں چلے جائیں تو اسے نجب بنا دیتے ہیں مدینہ کی عزت ان کی وجہ سے ہے ان کو مدینہ کی وجہ سے عزت نہیں ملی جنہوں نے قبر رسول سے عزت پانے کی کوشش کی آج ان کے تذکرے نہیں ہیں لیکن جنہوں نے اپنی ذات کی وجہ سے زمینوں کو عزت دی ہے ان کے وقار میں اضافہ ہوتا رہا آل سعود نے اپنی کوششیں کی ان کے ذکر کو بھلا دیا جائے ان کے ذکر کو فراموش کرا دیا جائے لیکن دنیا شاہد ہے آج بھی ہم جنت البقی کے انہدام کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں تم ظلم کرتے رہو ہم ظلم کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہیں گے شہزادی کونین کے ذات کبھی فراموش نہیں ہو سکتی ہے اور اسے کیسے بھلایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ولایت زندہ ہے ابتدا میں جنت البقی کے انوان سے کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے شہزادی کونین کے صیرت کو بیان کرنا ہے تم نے قبروں کو پامال کیا تم نے نشان قبر مٹانے کی کوشش کی تم یہ سوچا کہ دنیا پھر جائے گی نہیں یاد نہیں کرے گی لیکن تاریخ شاہد ہے جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے احتجاج میں اضافہ ہو رہا ہے اور ویسے ویسے آل سعود کی حکومت حکومت کمزور سے کمزورتر ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے دن گزریں گے حکومت کمزور سے کمزورتر ہوتی جائے گی اس لیے کہ شہزادی کونین کے مقابلے پر آنے کے بعد پھر کوئی حکومت استوار نہیں رہتی ہے کوئی حکومت باقی نہیں رہتی ہے تخت پر بیٹھ جانا آسان ہے لیکن حکومت چلانا آسان نہیں ہوتا ہے وہ ظلم کیا گیا تھا اس لیے کہ آج سے تین سو سال پہلے تک تمام عالم اسلام اس مسئلے میں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی اختلاف نہیں تھا قبور ان کی پوری تاریخ ہے تاریخ شاہد ہے قبر پہلے بھی بنائی جاتی رہی ورنہ یہ جو نیا فرقہ آیا تھا جنہوں نے قبروں کو بیدہ سمجھا جنہوں نے مزارات کو بیدہ سمجھا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہیں کہاں سے نہ تو یہ شیعہ ہیں نہ اہل سنت ہیں اس لیے کہ اگر شیعہ ہوتے تو مزاراتِ معصومین کے ساتھ گستاخانہ حرکتیں نہیں کرتے اگر اہل سنت ہوتے تو اہل سنت کے نزدیک بہت معتبر ہستی ہے خلیفہ دووم بہت معتبر ہستی ہے اہل سنت کے نزدیک خلیفہ دووم جب فلسطین اور قدس فتح ہوا ہے فتح ہونے کے بعد جب یہ لشکر پہنچا وہاں پر تو وہاں پہ بہت سے قبریں پہلے سے موجود تھی قدس میں نبیوں کی قبریں موجود تھی الخلیل میں جناب ابراہیم کی قبر الخلیل میں جناب اسحاق کی قبر جناب یعقوب کی قبر جناب یوسف کی قبر اور اس کے اوپر مزارات بنے ہوئے تھے خلیفہ دووم کا زمانہ تھا اگر اسلام میں مزارات بنانا شرک و بدعت ہے تو خلیفہ دووم کے ذمہ داری تھی کہ اسے سارا گرا دیتے لیکن ایک وار بھی اور ایک مزار کو بھی نہ گرانا یہ بتاتا ہے خلیفہ دووم بھی جانتے تھے مزارات بنانا شرک نہیں اس کا مطلب یہ کہ نہ شیعت کا عقیدہ ہے نہ اہل سنت کا عقیدہ ہے پھر یہ درمیان سے عقیدہ آیا کہاں سے درمیان سے ایک عقیدہ نیا رائج ہوا ابن تیمیہ کا عقیدہ چھٹی ساتوی صدی ہجری میں ابن تیمیہ اور اس کا شاگرد ابن قیم انہوں نے اس عقیدے کو آگے بڑھایا کہ مزارات نہیں بنایا جا سکتے ہیں یہ شرک کی نشانی ہے یہ بیدت کی نشانی ہے لوگ جائیں گے پرستش کریں گے لیکن ان سے ایک جملہ کہنا ہے کہ اگر مناہی تھا تو قرآن کریم اصحابِ قحف کی داستان کو اتنا بڑھ بڑھ کے بیان نہ کرتا قرآن کریم نے اصحابِ قحف کی داستان کو بیان کیا جب لوگ گئے وہاں پہ دیکھا یہ سو رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بنیان بنا دی جائے تاکہ یہ محفوظ رہیں بلکہ بعض لوگوں نے کہا یہاں پہ ایسی امارت بنا دی جائے تاکہ یہ مسجد کا انوان ہو جائے یہاں پہ اللہ کی عبادت بھی ہو اصحابِ قحف بھی زندہ رہیں یہ تو اور بڑا شرک ہو گیا یعنی اللہ کے ساتھ اصحابِ قحف کو جوڑا جا رہا ہے لیکن پھر بھی پروردگار نے اس آیت میں آگے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے اس لئے کہ پروردگار چاہتا ہے اولیاءِ الٰہی کے مزار بچائے جائیں اولیاءِ الٰہی کے قبور بچائی جائیں اس لئے کہ جب لوگ آئیں گے مزار کو دیکھیں گے تو اصحابِ قحف یاد آئیں گے اصحابِ قحف یاد آئیں گے تو توحید یاد آئے گی توحید یاد آئے گا تو اسلام یاد آئے گا اولیاء کو دیکھ کے اسلام زندہ ہوتا ہے یاد آتا ہے جن کو دیکھ کے اسلام یاد نہ آئے ان کے مزار کو گرا دو لیکن جنہیں دیکھ کے اسلام یاد آتا ہے ان کے مزار کو بچایا جاتا ہے ایک صلوات پردے محمد و آل محمد اور پھر اسی عقیدے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب یہ استعماری حکومتیں آئیں برٹین کی حکومت تو برٹین نے جہاں اور بھی مذاہب ایجاد کیے اس لئے کہ اس کا کام ہی تھا مذہب در مذہب ایجاد کرنا اور مذاہب ایجاد کر کے آپ اس میں اختلاف کرا دینا اس نے ایک شخص کی طرف دیکھا ایک نئی فکر کا آدمی جس کا نام تو محمد ابن عبدالوحاب نئی فکر کا آدمی اس کو کیپچر کیا اور کیپچر کرنے کے بعد اسے بہت سے چیزیں دیں تمہیں کیا کیا کام کرنے ہیں استعمار نے دیکھا یہ ہمارے کام کا آدمی اور پھر اس کے بعد محمد ابن عبدالوحاب نے ایک نئی فکر اسی ابن تیمیہ والی فکر کو ایک نیا لباس زبطن کرا کے پبلک کے سامنے پیش کرنا شروع کیا سب شرک ہے سب بیدت ہے ناظر بیدت ہے فاتحہ بیدت ہے قبر بیدت ہے فلا بیدت ہے یہ شرک ہے وہ شرک ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ عجیب معاملہ آقا محسن قراتی کے ایک داستان مجھے برابر یاد آتی آقا محسن قراتی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا حج کے سفر پہ وہاں جنت البقی میں پہنچا میں نے دیکھا کہ کچھ ہندوستانی یا پاکستانی ان کے لباس سے وہ آغا نہیں پہچانتے وہ لباس کرتا پیجامہ کہ میں نے دیکھا یہ لوگ کھڑے ہوں گئے اور ایک وہاں پہ متوہ صاحب وہ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ان سے نہ مانگو جنت البقی والوں سے اس لئے کہ یہ مر گئے ہیں یا دنیا سے گزر گئے ہیں یا کچھ دے نہیں سکتے ہیں ان سے کیا مانگ رہے ہو یا خود ہی محتاج ہیں یہ قبروں میں چلے گئے ہیں انکا میتن وینو میتن ان آیتوں سے بھی استفادہ کرنا کوئی ان سے سیکھے یا چلے کہ یہ میت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے آقا محسن قراتی نے کہا وہ بیچار ہندوستانی پاکستانی ظاہرین انہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لئے کہ متوہ سمجھا رہا تھا خود اللفظہ متوہ بھی عجیب ہے کہتے ہیں کہ کسی کے اطاعت نہ کرو اپنا نامی متوہ رکھ لیا آقا کہتے ہیں میں وہاں پہ پہ پہنچا میں نے کہا کیا ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ قبروں سے مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ متوہ نے اپنا ایک پین اٹھایا اٹھا کے زمین پہ پھیک دیا ان ظاہرین سے کہا کہ اپنے اہمہ سے کہو رسول سے کہو اولیاء سے کہو یہ تمہارا پین اٹھا کے دکھائیں یہ ہمارا پین اٹھا کے دکھائیں اب یہ بھی پریشان ہے ظاہرین اس لئے کہ معصومین کہاں سے اس کا قلم اٹھا کے دیں گے ابھی وہ پریشان تھے آقا محسن قراتی نے کہا قلم اٹھا لو قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آقا محسن قراتی نے اسے پھر زمین پہ پھیک دیا کعب اپنے اللہ سے ڈائریکٹ کہو قلم اٹھا کے دکھائے تم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے شرک ہے اپنے اللہ سے کہو مانگ کے دکھائے اٹھا کے دکھائے یہ قلم وہ متعوہ پریشان آقا محسن قراتی نے کہا یہ تمہارے نوکر نہیں ہیں بلکہ یہ واسطہ ہیں واسطہ جب ضرورت ہوتی ہے تو تاریخ جانتی ہے انہوں نے کسے کسے کیا نہ دیا فطرس کو بالو پر کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے عطا کیا یہ کسی کا امتحانا کام نہیں کرتے ہیں بلکہ جب ضرورت ہوتی ہے تب کام کرتے ہیں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلی محمد اور محمد ابن عبدالوحاب نے اپنی فکریں رائش کی اور رائش کرنے کے بعد ایک عظیم گروہ تیار ہو گیا سلفی وحابیون کے عنوان سے اور ان لوگوں نے جگہ جگہ پر خوریزیاں کرنا شروع کیا کربلا پہ حملہ کیا نجف پہ حملہ کیا طائف پہ حملہ کر کے علماء اہل سنت کا قتل کیا ہے بڑے بڑے علماء چار پانچ ہزار علماء کا قتل کر دیا طائف میں سارے علماء اہل سنت تھے اس کے بعد بارہ سو اکیس ہجری میں یہ گزرے جنت البقی کی طرف سے تو انہوں نے جتنے بھی مزارات پر گمبت بنے ہوئے تھے سارے گمبت گرا دیئے لیکن اس کے بعد پھر موقع ہوا وہ گمبت بنائے گئے تیرہ سو چوالیس ہجری میں جب حکومت آئی عبدالعزیز ابن عبد الرحمن کی وہی عبدالعزیز جس کے بیٹے ابھی سعودی عرب میں حکومت کر رہے ہیں سارے بیٹے ایک کے بعد ایک شاہ فیصل بن عبدالعزیز شاہ فہد بن عبدالعزیز شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز شاہ سلمان بن عبدالعزیز یہ سارے اسی عبدالعزیز کے بیٹے جس نے جنت البقی کو منادیم کروایا اس نے کہا کہ ہمیں گرانا ہے لیکن گرائیں کہے سے ڈائریکٹ آرڈر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی پہلے عالم سے فتوہ لیا جا اس کے لئے قاضی القزاد جس کا نام تھا عبداللہ بن بلہ حد عبداللہ بن بلہ حد کو کیپچر کیا اور اس سے کہا علماء مدینہ سے سب سے فتوہ لے لو اور فتوہ لینے کے بعد یہ بتا دو کہ یہ ساری قبریں جو مزارات ہیں یا شرک ہیں یہ بیدات ہیں عبداللہ بن بلہ حدیث لیا کہ جسٹس قاضی القزاد ہر زمانے میں بکا کرتے ہیں آج بھی دنیا دیکھ رہی بک رہے ہیں اور اس زمانے سے بکتے چلے آج اب امام حسین کے قتل کا فتوہ صادر ہو سکتا ہے تو کوئی بھی فتوہ صادر ہو سکتا ہے فتوہ صادر کر دیا گیا جس کے نتیجے میں آٹھ شوال سن تیرہ سو چوالی سجری کو جنت البقی میں تمام اولیاء ایمہ ازواج رسول مہات المومنین کے قبور پامال کر دی گئیں شہزادیہ کونین کو قبر میں بھی سکون نہ ہوا انہوں نے چاہا یہ کہ ہم سب کو مسمار کر دیں گے ہم سب کو پامال کر دیں گے حل کے نشان رہیں گے کون جائے گا لیکن پھر وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ عقیدتیں امارتوں سے نہیں بنتی ہیں عقیدت کردار کی وجہ سے بنتی ہے اگر کردار ہوتا ہے تو امارت نہ بھی ہو شہزادیہ کونین کل بھی شہزادی تھی آج بھی شہزادی ہے اور قیامت تک شہزادی رہے گی اس لئے کہ جسے پروردگار نے یکتہ بنایا ہے جسے پروردگار نے تنہا بنایا ہے جسے پروردگار نے اکیلہ بنایا ہے اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ہے شہزادیہ کونین کے ذات بلکل یکتہ اکیلی اس لئے کہ کفوے مرتضی ہونا آسان نہیں ہے علی کا کفو ہو جانا ایک طرف شہزادی کے عمر کل اٹھارہ سال امام علی کے عمر تیرسٹھ سال علی جیسی تیرسٹھ سالہ بافضیلہ زندگی کی برابری اگر کوئی صرف اٹھارہ سال میں کر لے تو کتنی عظیم ہستی ہوگی کتنی عظیم ذات ہوگی کفوے مرتضی بننا آسان نہیں ہے جس کے لئے روایتوں میں ہے کہ دریا کم پڑ جائے درخت کم پڑ جائیں فرشتے تھک جائیں انسان جنات تھک جائیں لیکن اس کے فضائل نہیں لکھ سکتے اس علی مرتضی کے کفیت اگر کوئی کر لے تو اسے فاطمہ تزہرہ کہا جاتا ہے اسے شہزادیہ کونین کہا جاتا ہے کمال فاطمہ ہے اور اسی لئے پروردگار نے فاطمہ کو جہاں یکتہ رکھا وہاں تعریف فاطمہ کو بھی یکتہ رکھا ہے سورہ آیا شہزادیہ کونین کے شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوسر فصل لربکا و انحر انہا شانئکا ہوا الابطر تین آیتوں کا سورہ قرآن کریم میں معجم کو اٹھا کے تلاش کرے لفظ اللہ کتنی مرتبہ ہے سیکڑوں مرتبہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک بار نہیں کئی کئی مرتبہ ہیں کوئی بھی سورہ ایسا نہیں ہے جس کے لفظ دہرائے نہ جائیں لیکن فاطمہ یکتہ ہے فاطمہ منفرد ہے فاطمہ اکیلی ہے اس لئے پروردگار نے اگر سورت فاطمہ نازل کیا تو اسے بھی یکتہ رکھا اسے بھی اکیلہ رکھا قرآن کریم کے اس سورے میں پروردگار نے جو الفاظ رکھے ہیں انہا اعطیناکا اللہ نے اعطیناکا دوسری مرتبہ پورے قرآن کریم میں نہیں رکھا اس لئے کہ فاطمہ تمہارے لئے ہے ہم دوسری مرتبہ رکھیں گے ہی نہیں الکوسر کوسر کو بھی پروردگار نے پورے قرآن کریم میں دوسری مرتبہ رکھا ہی نہیں فصل لربکا اللہ نے قرآن کریم میں دوسری مرتبہ نہیں رکھا ونہر اللہ نے ایک ہی بار یہیں رکھا کہیں اور نہیں رکھا شانیہ کا اللہ نے قرآن میں پھر نہیں رکھا اب تر پروردگار نے قرآن کریم میں پھر نہیں رکھا یعنی جو نام فاطمہ کا سورہ ہے اس کے الفاظ بھی ایسے استعمال کیا فاطمہ تم منفرد ہو تو ان الفاظ کو بھی ہم قرآن کریم میں دوسری مرتبہ نہیں رکھیں گے اب دنیا والوں کے لیے کلیر ہو گیا جو کہتے ہیں فلاں فاطمہ جیسی فلاں فاطمہ جیسی یہ فاطمہ جیسی وہ فاطمہ جیسی جب پروردگار نے سورے میں لفظوں کو بھی دوبارہ استعمال نہیں کیا تو فاطمہ جیسی بھی دنیا میں پھر نہیں بنائی ایک صلوات پردیں محمد و آل محمد کمال فاطمہ ہے فضائل فاطمہ پہ ایام فاطمہ کی مجلسیں ہوتی ہیں برابر سنتیں لیکن بہت سے عبیبی گوشے اور پہلو تشنا ہیں زندگانی ہے جناب فاطمہ سے اس لئے کہ زندگانی ہے جناب فاطمہ صرف مسائب کا نام نہیں ہے ہم جب تذکرہ جناب فاطمہ کرتے ہیں تو فوراں ذہنوں میں ٹوٹی ہوئی پسلیاں شکستہ پہلو جلتا ہوا دروازہ شہدت جناب محسن مرسیہ سبت علیہ یہی آدھ آتی ہیں لیکن ان سب سے ہٹ کے بھی فضائل فاطمہ فضائل فاطمہ اور میں نے کئی بار مجلسوں میں اس جملے کو کہا ہے کہ فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ علی کو کبھی پریشان نہیں کیا کمال فاطمہ یہ ہے علی کو کبھی پریشان نہیں کیا آج کے دنیا میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے گھرے لو پرابلم شادی ہونے کے بعد کتنے اختلافات ہوتی ہیں شادی ہونے کے بعد اتنے میٹر اتنے مسائل آتے خود میرے پاس تمام علماء کے پاس بزرگوں کے پاس کیا بھی شادی کو دو مہینے ہوئے اختلاف ہو گئے چار مہینے ہوئے اختلاف ہو گئے چھ مہینے ہوئے اختلاف ہو گئے وہاں شادی کونین امام علی کے ساتھ رہیں لیکن ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف بتا دے ذرہ برابر بھی کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا اور بتا دے اس لئے کہ جہاں اختلاف ہو پھر وہ فاطمہ نہیں وہ علی نہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہے ہم سکون تلاش کرتے ہیں مادی چیزوں میں جہاز کیا کیا ہو بہترین فریز ہو بہترین ائر کنڈیشن ہو بہترین ٹی وی ہو وہ بھی جو ملا کچھ سالوں میں اسے بھی بدلنا چاہتی ہیں اس لئے کہ نئے نئے موڈل آتے رہتی ہیں پہلے وہ بلیک این وائٹ ٹی وی چلتی تھی کلرڈ آئی کلرڈ کے بعد پھر ال سی ڈی ہو گئی ال ای ڈی ہو گئی ال ای ڈی کے بعد ابھی سمارٹ ٹی وی چل لئی ہے کیوں ال ای ڈی او ال ای ڈی نہ جانے کتنے قسم کی ترقیان فوراں انسان بیچے نو جاتا نیا موڈل آ گیا نیا موڈل آ گیا بلکل لیٹس موڈل اپنے گھر میں لاکے لگا دیا لڑائی ختم ہوئی نہیں بہترین سے بہترین بیٹ لگا لو اختلاف ختم ہوا نہیں بہترین فریز آ جائے اختلاف ختم ہوا نہیں بہترین گاڑی آ جائے گھر میں سکون آیا نہیں آیا اس لیے کہ مادی چیزوں میں سکون نہیں ہے یہ ساری چیزیں سکون نہیں دے سکتی شہزادی کونین کے گھر میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی بلکہ اس زمانے کے بھی جو بہترین اشیاء تھی وہ بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اتمنان اتنا کہ امام علی کہیں کہ باہر کی پریشانیوں کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہوں فاطمہ کی ایک مسکراہت تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی اللہ اکبر وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے مادیات میں سکون تلاش کیا وہاں سکون کہاں تلاش کیا جا رہا ہے جب امام علی سے سوال کیا پیغمبر نے میری بیٹی کو کیسا پایا امام علی نے کہا نعم العون فی طاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا اگر سکون تلاش کرنا ہے آؤ ذکر پروردگار میں تلاش کرو عبادت الہی میں تلاش کرو ایک اور صلوات پر دیں محمد و آل محمد کمال شہزاد یہ کون ہے سکون میں رکھا اور اتنا تئے ہے کہ اگر مرد سکون میں نہ ہو تو کتنے کمال والا کیوں نہ ہو اپنے کمال کا اظہار نہیں کر سکتا ہے یہ تئے ہے بڑے سے بڑا صاحب فن صاحب ہنر صاحب کمال اگر گھر سے سکون نہ ملے اظہار نہیں کر سکتا بہترین قصیدہ پڑھنے والا بہترین نوحہ پڑھنے والا ایک دن آپ نے دیکھا کہ آج تو اس کا لہن ہی عجیب قسم کا ہے آج وہ پڑھی نہیں پا رہا بہترین ذاکیر ہے مجلس پڑھنے کے لئے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس کے زبان لڑکڑانے لگی بہترین کرکٹہ رہے کرکٹ کھیل رہا ہے کھیل ہی نہیں پا رہا ہے شوٹ ہی نہیں آ رہی لوگوں نے سوال کہ بھائی ہوا کیا کا معلوم نہیں ہے بیوی سے لڑائی ہوئی تھی جب گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے تو کبھی بھی صاحب کمال اپنے کمال کا اظہار نہیں کر سکتا ہے گھر سے سکون نہ ہو میں بھی لڑائی کرلوں مجلس پڑھنے کے لئے بیٹھ جاؤں تو بالکل بولوں گا کچھ نکلے گا کچھ الفاظ بدل جائیں گے اگر گھر سے سکون نہ ملے صاحب کمال کمال کا اظہار نہیں کر سکتا لوگ شراب کا سہارہ لیتے ہیں لوگ تنائی کا سہارہ لیتے ہیں الگلت سہارے لیے جاتے ہیں کبھی بھی اپنے کمال کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی آ کے بہترین مجلس پڑھ رہا ہو کوئی آ کے بہترین اپنے کمال کا اظہار کر رہا ہو سمجھ جاؤ گھر سے سکون مل رہا ہے اب علی کے فضائل پڑھنے والو علی کا قصیدہ پڑھنے والو اگر علی فاتح بدر ہے اگر علی فاتح احد ہے اگر علی فاتح خیبر و خندق ہے تو یہ فتح کرنے میں بھی کمال اس گھر کا ہے جس نے اتنا سکون دیا ہے علی جس جنگ میں جائیں ادھر کی ٹینشن نہیں ہے رسول کے حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اس لیے کہ اگر اتمینان ہوگا تب ہی کمال کا اظہار ہوگا فاطمہ نے وہ اتمینان دیا ورنہ اگر لڑائی کے لیے مواقع ڈھونڈے جاتے تو بہت موقع تھا اے اب الحسن کہاں جا رہے ہیں ابھی ایک جنگ کر کے آ رہے ہیں آپ ہی اکیلے ہیں کیا سارے مسلمان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اب آپ ہی جائیں گے نہ اس بللہ اگر کوئی اہم عورت ہوتی ہے ایسے جملات استعمال کرتی لیکن تاریخ کہتی شہزاد یہ کون این شمشیر کو صاف کرتی تھی علی کے زخم کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی رسول اللہ کی حفاظت کیجئے گا بابا کی نہیں رسول اللہ کی حفاظت کیجئے گا کبھی بھی رسول کو تنہا نہ چھوڑیے گا وہ اتمینان وہ سکون دیا ہے فاطمہ نے کہ علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور اسی لیے کمال فاطمہ ایک پورا ٹاپک ہے انتخاب کے عنوان سے کمال فاطمہ انتخاب فاطمہ دنیا جب منتخب کرتی ہے کسی چیز کو چنتی ہے اسے دے دیا جائے دو چار آپشن تمہیں سیلیکٹ کرنا ہے اس میں سے تو وہ اپنے اعتبار سے دنیاوی فائدے کے اعتبار سے سیلیکٹ کرتی کیسے سیلیکٹ کیا جائے اور اس میں بھی دنیا میں جو سیلیکشن ہوتا ہے یا تو ڈر کی وجہ سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کسی کو یا تو لالچ کی وجہ سے کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں الیکشن ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے رات و رات ووٹ بگ جاتی ہیں پانچ پانچ سو روپے ہزار ہزار روپے بلکہ میں تو اپنے آن یہ بھی کہتا ہوں کہ اب تو لوگوں نے اپنی قیمت اتنی گرا لی ہے کہ پانچ سو ہزار کہ بھی نہیں ایک پیالی چائے ہی پہ بگ جاتی ہیں دو بسکٹ دو بسکٹ انہیں کھلا دیا اسی پہ بگ گئے اتنا زیادہ انسان گرا ہوا ہے انتخاب کچھ ہے نہیں تطمیح ہو تخویف ہو ڈرہ دیا جائے لالچ دے دیا جائے لیکن پروردگار نے جو انتخاب دیا ہے انہا دیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا پوری طریقے سے تمہارے اوپر ہے چاہے تو شاکر بندے بن جاؤ چاہے تو کافر بندے بن جاؤ اللہ نے پوری طریقے سے کھول دیا تم جیسا چاہو چون لو شہزادی کونین نے کیسا انتخاب کی آئے شادی کا مرحلہ ہوا لڑکیوں کے پاس اگر چار پانچ آپشن ہو ایک کروڑ پتی ایک عام جاب ہو عام جاب ہو ایک ایسی ہو صرف دیندار شریف کھاتا پیتا انسان عورت کسے سیلیکٹ کرے گی لڑکی کسے سیلیکٹ کرے گی وہ یہی دیکھے گی نا رفاہ کہاں ہے آرام کہاں ہے وہ وہاں چنے گی جہاں پیسہ زیادہ ہے جہاں دولت زیادہ ہے یہ دنیا کی لڑکیوں کا انتخاب ہے لیکن شہزادی کونین کا انتخاب اس سے بلکل ہٹ کے شہزادی کونین کے سامنے جو رشتے آئے بڑے بڑے رشتے اپنے قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ایسے ایسے لوگ کی ایک صاحب آئے انہوں نے تو آنے کے بعد کہاں مدینے میں دس ہزار درہم کا گھر دوں گا یعنی آج کے اعتبار سے کہا جائے فاطمہ الگ فلیٹ دوں گا الگ فلیٹ میں رہوں گا پریشانی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا پڑے گا آج آئیے لیکن شہزادیہ کونہ انہیں چنہ کسے امام علی علیہ السلام کو امام کے پاس تھا کیا دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جب رسول نے کہا تھا ذراعہ شمشیر ہی تو بتائی تھی علی کے پاس تو کچھ نہیں تھا لیکن انتخاب کیا ہے علی کا اور جب مدینہ کی عورتوں نے تانہ دینا شروع کیا کہ امیروں کو چھوڑ کے تو انہیں ایک فقیر ایک غریب کا انتخاب کیا ہے تو فاطمہ نے آواز دی جسے تم غریب سمجھتی ہو یہی امیر کائنات ہے یہی سید اللہ عصیہ ہے اس لیے کہ دولت کے پیچھے بھاگ کے کوئی امیر بن جائے اسے امیر نہیں کہا جاتا لیکن اپنے گھر والے بھوکے رہیں مدینے اور کوفے کا کوئی انسان بھوکا نہ سو پائے اسے امیر کہا جاتا ہے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والی محمد اسے امیر کائنات کہا جاتا ہے یہ انتخاب فاطمہ فاطمہ نے چنا تو علی کو چنا اس کے بعد انتخاب فاطمہ میں جب جہز کا مرحلہ بھی آیا برابر جہز کے انوان سے گفتگو سنتے ہیں شہزادی اکونین کو کیا کیا جہز ملا جو جہز ملا مجھے اس سے بحث نہیں لیکن شہزادی نے جہز کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور جب شہزادی کے رخصتی ہوئی ہے تو عورتیں اس زمانے میں نعرے لگایا کرتی تھیں وہ ایک دف ہوتا تھا دف کر کے بجاتی ہیں عورتیں عرب میں آج بھی چلتا ہے ایران میں بھی چلتا ہے جب وہ رخصتی ہوئی دف بجانے لگی اور بجانے کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا بررفاہ والبنین بررفاہ والبنین اے فاطمہ جائیے آرام ملے خوب سکون ملے اس گھر میں اتمنان ملے بہت بیٹے ہوں بہت اولاد ہو شہزادی کونین نے رسول اکرم سے کہلوایا ان سے کہہ دیجئے بررفاہ والبنین کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ برخیر والعافیہ کا نعرہ لگائیں رفاہ اور بنین کا نعرہ نہ لگائیں اس لئے کہ آرام دنیا میں نہ بھی ملے گا اگر خیر و آفیت ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں اولاد بہت زیادہ ہو جانا کمال نہیں ہے اس زمانے میں دس دس بیٹے پندرہ پندرہ بیٹوں والے بھی تھے لیکن آج کسی کی نسل کا کوئی اتا پتا نہیں ہے لیکن فاطمہ کے گھر میں وہ برکت آئی تھی کہ آج کہیں بھی کسی بھی بستی میں چلے جاؤ سادات فاطمی موجود ہیں اور یہ موجودگی بتاتی ہے فاطمہ نے جس خیر و آفیت کو طلب کیا تھا وہ فاطمہ کو ملی ہے یہ انتخاب فاطمہ تیسرا انتخاب شہزادیہ کونین کا کہ شہزادیہ کونین نے بتایا کہ کسے چننا ہے کیسے چننا ہے پیغمبر اسلام کے پاس گئیں سنا ہے بہت سی کنیزیں آئی ہیں بہت سی غلام آئے ہیں شہزادیہ کونین سے پیغمبر اسلام نے کہا یہ فاطمہ غلام اور کنیزیں تو آئی ہیں لیکن میں تمہارے حوالے ایک تسبیح کر رہا ہوں اگر تم تسبیح کو لے لو تسبیح پڑھو تو پھر تمہیں غلام اور کنیز کی حاجت بھی نہیں پڑے گی انصاف سے بتائیں آج کوئی لڑکی اپنے باپ کے پاس جائے اور باپ کے پاس جا کے یہ کہے کہ مجھے ایک گاڑی دے دیجئے فورویلر دے دیجئے اور باپ کہے یہ سجدگاہ لے لو یہ تسبیح لے لو جاؤ اللہ برکت دے گا کتنی لڑکیاں ہیں جو خوش ہوں گی کوئی خوش ہوگا کوئی خوش نہیں ہوگا لیکن شہزاد یہ کونین کا انتخاب دیکھیں جیسے ہی تسبیح دی فاطمہ تسبیح لے کے آگئیں اور لانے کے بعد فاطمہ نے بتایا ہے غلام اور کنیز ختم ہو جانے والے ہیں لیکن یہ تسبیح ختم ہونے والی نہیں ہے اگر غلام لیا ہوتا اگر کنیزیں لی ہوتی ہیں آج ان کے تذکریں نہیں ہوتے آج اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اس لئے غلام کا فائدہ صرف اس گھر تک رہتا اس کنیز کا فائدہ صرف اس گھر تک رہتا لیکن شہزاد یہ کونین جو تسبیح کا انتخاب کیا تھا اس تسبیح کا فائدہ شہزادی کو بھی ملا دوسری نسلوں کو بھی ملا تیسری نسلوں کو بھی ملا اور آج بھی انسان جب بھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تسبیح فاطمہ کی تلاوت کر لیتا ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یعنی اس کا انتخاب کیا ہے جو صرف فاطمہ کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ کل امت مسلمہ کے لیے مفید ہے ایک اور صلوات پر دے محمد و آل محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد و علی محمد انتخاب فاطمہ میں چوتھا عنوان گھر میں فاطمہ روزے سے بچے روزے سے کنیز روزے سے امام علی روزے سے افتار کا وقت ہوا مسکین آیا یتیم آیا اسیر آیا اپنے آگے کی روٹیاں دے رہی ہیں شہزادی روٹی دے رہی ہیں میں کہوں گا شہزادی روٹی دے رہی ہیں آپ آپ روزے سے تھی ایک روٹی دے دیتی ایک بچا لیتی اپنی دے دیتی حسنین کی بچا لیتی کنیز کی بچ جاتی کچھ روٹی بچا لیتی آپ اس میں کھا لیتی آپ روٹی آتا کیوں کر رہی ہیں شہزادی آواز دیں گے تم جانتے نہیں انتخاب فاطمہ سیکھو سیکھو کیسے انتخاب کیا جاتا ہے اگر تین روٹیاں دے کے اٹھارہ آیتیں مگوائی جا سکتی ہوں تو اس سے بہتر انتخاب کیا ہے اگر تین روٹی باٹھ کے پروردگار سے اٹھارہ آیتیں اس لیے کہ دنیا آیتوں کے پیچھے بھاگتی ہے آیت قرآن فاطمہ کے پیچھے پیچھے قدم رکھتی ہیں اے شہزادی آپ کچھ بھی کریں گی ہم آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے اگر روٹیاں دے کے اللہ سے آیتیں لی جا سکتی ہیں تو اس سے بہتر انتخاب کچھ اور نہیں ہے ایک اور صلوات پر دیں محمد و آل محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد یہ انتخاب فاطمہ ہے فاطمہ نے بتایا ہے چنو کیا فاطمہ نے بتایا ہے کسے سیلیکٹ کرو جب بھی دنیا میں ایسی جگہ پہ گرفتار ہو جاؤ جہاں کئی راستے ہو تو اس میں سے وہ چنو جو آخرت تک تمہیں لے جائے اس کو سیلیکٹ کرو جو آخرت تک تمہیں پہنچا دے باقی سب دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں وہ آخرت تک جانے والا ہے شہزادی کونین کا انتخاب تھا انتخاب کے عنوان سے پوری تفصیلی گفتگو ہے اس بات کو یہیں پر روکتے ہوئے موضوع کو اور آگے بڑھانا چاہوں گا فاطمہ وہ ذات جہاں سے ابتدا میں میں نے کہا تھا کہ اولین مدافع ولایت فاطمہ نے ولایت کا دفاع کیا ہے سب سے پہلے اگر کسی نے ولایت کا دفاع کیا ہے وہ ذات فاطمہ ہے فاطمہ بعد پیغمبر اسلام صرف روئی نہیں ہے فاطمہ نے صرف گریہ نہیں کیا اگر کوئی یہ سوچتا ہے فاطمہ پنچانوے دن تک صرف روتی رہی تو یہ نادانستہ طور پر فاطمہ کے اوپر ظلم ہے فاطمہ صرف روئی نہیں ہے فاطمہ نے بتایا ہے شہزادی کونین نے بتایا ہے کہ گریہ کتنا عظیم ہوتا ہے اور اس گریہ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے شہزادی کونین نے بتایا اور اسے لیے میں نے کسی مجلس میں بھی عرض کیا تھا یہ پچھتر یا پنچانوے دن گولڈن پیریڈ ہیں شیعت کی تاریخ کے اگر تاریخ شیعت اگر شیعہ آج تک محفوظ ہے تو سلام و درود بھیجو اس پچھتر اور پنچانوے دن کے اوپر جو شہزادی کونین نے گزارے ہیں شہزادی صرف روحی نہیں ہے شہزادی نے ہمیں بتایا ہے احتجاج کیسے کیا جاتا ہے آج ہم احتجاج کر رہے ہیں ہم نے روزے قص پہ احتجاج کیا ہم روزے بقی پہ احتجاج کر رہے ہیں ہم ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں بتایا ہے احتجاج کیسے ہوتا ہے شہزادی کونین نے ڈائریک گریہ نہیں کیا ہے شہزادی کونین نے احتجاج کیا سب سے پہلے شہزادی نے قول کے ذریعے سے احتجاج کیا فدق لینے کے لیے صرف دربار میں نہیں آئی تھی فدق لینا ہوتا تو ساری تاریخ کیوں پڑھتی فدق لینا ہوتا تو نماز اور روزے کے احکام کیوں پہنچاتی اگر صرف فدق لینا ہوتا تو ساری چیزیں کیوں بیان کرتی شہزادی آئی ہے قول کے ذریعے سے احتجاج کرنے کے لیے جس کا حق مارا جائے سب سے پہلے بولے آواز اٹھائے مظلوم بن کے رہنا اچھی بات نہیں ہے مظلوم اگر ہو تو کم سے کم صدا احتجاج تو بلند کر سکتے ہو آواز تو اٹھا سکتے ہو شہزادی کونین صرف فدق کے لیے نہیں گئی تھی اور یہ تو علماء بھی جانتے ہیں علماء اعماء بھی جانتے ہیں ابن عبد الحدید موتظلی نے جب اپنے شاگرد سے کہا کہ فاطمہ حق پہ تھی فدق کے سلسلے میں شاگرد نے کہا تو پھر فدق کیوں نہ دیا گیا فاطمہ کو کہا آج اگر فدق دے دیتے تو کل آ جاتی کہ علیہ مولا ہے علیہ خلیفہ ہے یہ خلافت بھی چلی جاتی فاطمہ مدافع ولایت ہے فاطمہ ولایت کے دفاع کے لیے دربار گئی تھی فاطمہ ولایت کو بچانے کے لیے دربار گئی تھی فاطمہ نے قول سے احتجاج کیا اور اس لیے آج جہاں بھی ظلم ہو ہم قول کے ذریعے سے اسٹیٹس کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے ووٹس ایپ کے ذریعے سے باہر نکل کے زبان کے ذریعے سے ہم احتجاج کر سکتے ہیں فاطمہ نے کہا احتجاج کرو زبانی احتجاج یہ پہلا مرحلہ لیکن اگر زبانی احتجاج بھی زیادہ کارگرنوں ہو رہا ہو تو پھر عملی میدان میں آ جاؤ اس لیے کہ زبانی احتجاج میں تو سب احتجاج کر لیتے ہیں سب پروٹس کر لیتے ہیں سب اگنس میں آواز بلند کر لیتے ہیں لیکن میدان میں کوئی آنا نہیں چاہتا انصاف سے بتائیں آئی ایس آئی ایس کے آنے سے پہلے دنیا پریشان تھی یہ بھی علی کا چاہنے والا وہ بھی علی کا چاہنے والا فلاں بھی علی کا چاہنے والا سب علی کے چاہنے والے ہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سی فکریں صحیح ہیں کون سے افراد صحیح ہیں کون سے لوگ صحیح ہیں لیکن آئی ایس آئی ایس جب آیا اور آنے کے بعد اس نے ظلم ڈھانا شروع کیا اب سمجھ میں آیا اصل کون ہیں سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے لیکن مراجع کے فتوہ کے اوپر آیت اللہ سیستانی کا فتوہ آیا آیت اللہ خامنہی کا فتوہ آیا اور ان کے فتوہوں سے جو نوجوان بیدار ہو کے میدان جنگ میں آئے تب دنیا سمجھ پائی کہ باقی آواز بلند کرنے والے الگ ہیں لیکن حق انہی کے ساتھ ہے جو اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں ایک اور صلوات پر دیں محمد و آلے محمد اگر قول سے نہیں ہو رہا ہے تو آؤ میدان میں احتجاج کرو فاطمہ نے بھی احتجاج کیا فاطمہ رات کی تاریکی میں امام حسن امام حسین امام علی کو لے کر جاتی تھی انسار مہاجرین کے دروازے پہ دکل باپ کرتی تھی نکلو کیا نہیں پہچانتی ہو یہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن جوانان جنت کے سردار حسین جوانان جنت کے سردار انہیں نہیں پہچانتی ہو یہ علی ہیں تم تو غدیر خون پر موجود تھی نا تم تو آکے گواہی دو تمہارے مرد اگر انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں تم آؤ میدان میں تم میدان میں نکل کے آؤ یعنی شہزاد یہ کونین نے بتایا جب مردوں کو مجبور کر دیا جائے عورتوں کو موقع ملے تو عورتیں بھی احتجاج کر سکتی ہیں اور آج کے زمانے میں دنیا نے دیکھا کہ خواتین کے احتجاج نے کیسا انقلاب بپا کیا ہے ان کو احتجاج کرنا کی تمیز نہ ہوتی اگر فاطمہ نے حسنین کو لے کے میدان میں آکے احتجاج نہ کیا ہوتا فاطمہ نے احتجاج کیا قول کا احتجاج عمل کا احتجاج تیسرا احتجاج بائیکارٹ کر دو اگر عملی احتجاج بھی کارگر نہیں ہو رہا ہے اب بائیکارٹ کر دیا جائے انسان بائیکارٹ کر سکتا ہے انسان ہٹ سکتا ہے ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں اگر کوئی دین سے پھر رہا ہے نہیں مان رہا ٹھیک ہے ہمارا راستہ الگ تمہارا راستہ الگ شہزادیہ کونین نے بائیکارٹ کیا یہ بائیکارٹ بہت بڑے مسئلے کا حل ہے اور تاریخ نے لکھا صحیح کتابوں نے لکھا شہزادیہ کونین سے ملاقات کے لیے وہ افراد آئے لیکن شہزادیہ کونین نے بائیکارٹ کر دیا ہم تمہارے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے مسلمان سلام کرے تو جواب دینا ہے شہزادیہ کونین کے مو پھیرنے سے حق واضح ہو گیا ہے شہزادیہ کونین کل کلام کر لیتی تو آگے چل کے تاریخ لکھتی مسائل حل ہو گئے تھے لیکن فاطمہ نے بتایا ہے رسول کی اکلوتی بیٹی مرکز تحارت نے ان کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور اگر مرکز تحارت کسی کا بائیکارٹ کر دے تو پھر وہ تاہر نہیں ہو سکتا تحارت سے باہر ہی ہوگا بائیکارٹ کر دیا یہ تیسرا مرحلہ چوتھا مرحلہ شہزادیہ کونین نے کہا ہم ایک اور کام کریں گے اب اس کے بعد شہزادی نے اگلا مارکہ اور اگلا حدف تیار کیا ہم روئیں گے ہم گریہ کریں گے شہزادی رونے لگیں شہزادی گریہ کرنے لگیں اتنا گریہ اتنا گریہ جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہزادی نے ابتدا سے گریہ کیا شہزادی اب گریہ کر رہی ہم گریہ کے ذریعے سے انقلاب لے آئیں گے ہم رو کر انقلاب لائیں گے شہزادی گھر میں روتی تھی اہل مدینہ نے گھر میں رونے نہ دیا محلے والوں نے شکایت کی دن میں رو لیں یا رات میں رو لیں رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی امام علی قریب گئے اے بنت رسول مدینہ والے کہتے ہیں یا آپ دن میں رویں یا آپ رات میں رویں اس لیے کہ آپ کے قریب سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے شہزادی زاروقتار رونے لگیں اب مدینہ والے رونے بھی نہیں دیتے فاطمہ کو گریہ بھی نہیں کرنے دیتے عجیب مسئیبت ہے فاطمہ کی لیکن میں کہوں گا اے شہزاد یہ کونین اے فاطمہ تو زہرہ اگر آپ کے لیے مدینہ کی عورتوں نے مدینہ کے لوگوں نے کہا تو صرف یہی تو کہانا کہ نہ روئیے دن میں روئیں یا رات میں روئیں لیکن عجیب مرحلہ تھا کربلا کا مرحلہ جہاں روکا کیسے جا رہا ہے اگر سکینہ گریہ بھی کرنا چاہتی ہے کوئی تماشے لگاتا ہے کوئی درے لگاتا ہے کوئی تازیانے لگاتا ہے بچی بے چین ہو جاتی اے بابا کہاں ہیں اے بابا کہاں ہیں کیا یتیموں کے ساتھ ایسے ہی برطاو کیا جاتا ہے عجیب ملاللہ شہزاد یہ کونین جنت البقی میں بیت الحزن میں چلی گئی بیت الاحزان میں چلی گئی وہاں جانے کے بعد شہزادی گریہ کرنے لگیں ایک صحابی آیا ہے پلٹ کے سفار سفر تجارت سے اس نے کہے شہزادی بس کریے اب نہ روئیے کتنا روئیں گی آپ کی پسلی ٹوٹی ہے میں جانتا ہوں محسن شہید ہو گیا میں جانتا ہوں لیکن اب تو سب کیجئے شہزادی نے جو جملہ کا میں نے ابتدا میں کہا تھا میں اپنے لیے نہیں روتی ہوں میں تمہارے لیے رو رہی ہوں اس لیے کہ تم نے علی کو چھوڑ دیا ہے تم نے ولایت کو چھوڑ دیا ہے مسلمان پریشان ہو جائے گا مسلمان ظلیل ہو جائے گا اس کی عزت تار تار ہو جائے گی علی کو چھولنے کے بعد پھر عزت ملنے والی نہیں ہے اگر فاطمہ رو بھی رہی تھی امت مسلمہ کے لیے ولایت علی کے لیے رو رہی تھی عجوکم اللہ یہ چار مرحلے تھے چار مرحلے کے بعد فاطمہ آواز دے رہی ہیں میں ایک پانچوہ اقدام بھی کروں گی اگر رونا بھی زیادہ کارگر نہیں ہو رہا ہے تو اب فاطمہ عیسار کرے گی فاطمہ قربانی کرے گی فاطمہ محسن کی شہادت برداشت کر لے گی فاطمہ تماشے برداشت کر لے گی فاطمہ جلتا ہوا گھر برداشت کر لے گی عجوکم اللہ فاطمہ نے کیا کیا قربانیاں پیش نہ کی وہ ذات جس کا دروازہ جلایا گیا جسے قبر میں بھی سکون نہ ملا جو حسین کے ساتھ کربلا پہنچی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک گئی ہے فاطمہ فاطمہ نے وہ ساری مصیبت برداشت کی لیکن مصیبت کی انتہا یہ نہ تھی اس قبر کو بھی ڈھا دیا گیا اس قبر کو بھی پامال کر دیا گیا فاطمہ کی لہت بھی سنسان ہو گئی جو مدینے جاتے ہیں نا مدینے جائیں گے ایک طرف دیکھے روزہ رسول ہے جو چمک رہا ہے جہاں پہ نور ہے جہاں پہ روشنی ہے لیکن آئے رہ جنت البقی تاریکی کا مقام جہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے اے شازادی ہمیں توفیق دے اے شازادی ہمیں موقع دے ہم اس جگہ پہ چراغ جلا سکے ہم اس جگہ کو چراغا کر سکے اس لیے کی بہت سخت مرالہ ہے ہم اپنے اجداد کی قبروں پہ جاتے ہیں اسی پہ تو چراغ جلا لیتے ہیں لیکن اے شازادی آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں اے پروردگار اپنے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ اس جگہ پہ روزات تعمیر ہوں چراغا کیا جائے لوگ زیارت کریں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ زَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ نظیر النساء بنت محمد حسین کی روح کو عیسال فرمائے اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن